دوستوں بڑا ہی مزیدار قصہ ہے وائیوں کی ایک دن فلم کی شوٹنگ پر سنجدت جو اپنے آپ میں ایک دبنگ کلاکار مانے جاتے ہیں وہ بھی سیٹ پر دس بارہ بوڈی گارڈ سے پٹتے پٹتے بچ گئے اتنا بڑا حادثہ کی سنجدت کمرے میں بند دروازہ بند کی یہ چپ چاپ ایک کونے میں چھپ کے بیٹے ہیں اور باہر دس بارہ باؤنسر لگادار دروازے کو پیٹے جا رہے ہیں کہ بس ایک بار سنجدت کنڈی کھول دے اور ان کے ہاتھ پر توڑنے میں دو منٹ لگائیں گے بڑا ہی مزیدار قصہ ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب سنجدت کی ایک فلم آئی تھی یلگار یلگار فلم کی شوٹنگ راجستان کی جیسل میر میں چل رہی تھی اس فلم کو ڈریکٹ کیا تھا فیروز کھان صاحب نے فیروز کھان صاحب اپنے زمانے کے بڑے ہی دبنگ ڈریکٹروں میں سے ہوا کرتے تھے پتھان ہونے کا ان کو ایک بڑا ہے وہ غرور تھا ان کی دبنگے ایسی کہ ان کے نام سے ہر کوئی کافتہ تھا بس سنجدت سے ایک چھوٹی سی گلتی ہو گئی یلگار فلم کی شوٹنگ کی کچھ ڈیٹس چار پانس دن کی فیروز کھان نے سنجدت سے لی اور چلے گئے جیسل میر کے ریگستان بھرے علاقوں میں شوٹنگ کرنے کے لیے لیکن انہی دنوں سنجدت راجستان میں ایک اور فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے جس کا نام تھا شتریہ شتریہ جے پی دتہ کی فلم تھی جے پی دتہ ان دنوں میں بہت بڑے نام تھا درمیندر، ونوت خنہ، سنجدت، سنی دے اول جیسے بڑے بڑے نامی کلاکاروں کے ساتھ شتریہ فلم کی شوٹنگ بھی راجستان میں چل رہی تھی اچانک جے پی دتہ ایک دن پہنچ گئے سنجدت کے پاس کی اتنے بڑے بڑے کلاکاروں کی ڈیٹ ایک ساتھ ملنا بہت مشکل ہے سنجدو مجھے یہ تین چار دن کی ڈیٹ چاہیے بس میرا یہ شاڈول نکل جائے اس کے بعد میں مینیج کر لوں گا سنجدت کہتے ہیں بڑے دل والے انسان ہیں انہوں نے کچھ سوچا نہیں کی کیا ہو سکتا ہے اس کا انجام بس تین چار دن کی ڈیٹ سے جے پی دتہ کو دے دی بڑا ہی رومانچک مور تب آیا جب ایک دن فیروز خان صاحب سیٹ پر بیٹھے یلگار فلم کے شاڈول کے لیے انتظار کر رہے ہیں کافی دیر انتظار کرنے کے بعد انہیں یونٹ سے پتا چلتا ہے کہ سنجدت تو فلم کے سیٹ پر ہے ہی نہیں وہ تو رات کو ہی ہوتل سے نکل چکے ہیں کیا تھا کیوں وہ اس لیے کیونکہ پاس ہی میں شتریہ فلم کا سیٹ لگا ہے اور وہاں سنجدت شوٹنگ کرنے چلے گئے جے پی جدہ کی فلم کے لیے بس اتنا سنتے ہی فیروز خان صاحب کا دماغ ساتھوے آسمان پر فیروز خان نے آو دیکھانت آو اپنے دس بارہ باؤنسروں کو بلایا اور ہیلکوپٹر بک کر کے ترنت آدیش دیا کہ جاؤ اسی وقت اور شتریہ فلم کے سیٹ سے سنجدت کو گسیٹتے ہوئے لے کے آو اگر وہ منع کرے تو اس کے ہاتھ پر توڑ کے اسے ممبئی واپس بھیج دو بجارے باؤنسر کیا کرتے انہیں تو فیروز خان کا آوڈر ماننا ہی تھا ہیلکوپٹر تیار تھا دس بارہ لٹھائت ساڑھے چھے چھے فٹ کے گبرو جوان ہیلکوپٹر میں سوار ہو کر پہنچ گے شتریہ کے سیٹ پر جیسے ہی سنجدت کو پتا چلا کی ایسا کچھ ہوا ہے بس وہ بھاگ کر سیدھے خوٹل کی کمرے میں گئے اور اندر سے کڑی لگا کر بیٹھ گئے انہیں پتا تھا کہ ان سے بہت بھاری گلتی ہو گئی ہے اور آج وہ بچنے والے نہیں ہیں دس بارہ آدمین لگا تار ہوتل کا گیٹ پیٹے جا رہے ہیں کہ سنجو ایک بار باہر نکل بس ہیلکوپٹر میں بیٹھ اور چل کے شوٹنگ کر فیروز خان کی ورنہ تو آج زندہ نہیں بچے گا بچارے سنجدت کرتے کیا کرتے معصوم سے کلا کر کمرے میں چھپ گئے باہر نکلا دو مسئیبت نہیں نکلا دو مسئیبت اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا ان لوگوں کی وجہ سے کہ پاس جی کی کمرے میں دھرمیندر دھرم باجی گرم دھرم انتظار کر رہے تھے اپنے شوٹ کا کافی دیر تک شوڑ شرابہ ہونے کے بعد جب وہ گیٹ کھول کر بھاہر آئے ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے پوچھ لیا ارے بچوں یہ کیا ہو رہا ہے اتنا شوڑ کیوں مچا رکھا ہے جب انہیں پتا چلا کی واقعہ کچھ اس طرح کا ہے بس آگ بوبلا ہونے میں دھرم باجی کو کتنا سمیں لگتا ہے مدہ یہ نہیں کہ دس بارہ لوگ سنجے کو کمرے سے باہر نکال کر مارنا چاہتے ہیں انہیں یہ بات بری لگی کہ سنیل دت صاحب کتنے ریپوٹیٹڈ انسان ہیں کتنے سچے انسان ہیں اور انڈسٹری میں کتنا الگ ان کا نام ہے تب تباہ ہے اور دھرم باجی اور سنیل دت کی دوستی بھی بڑے مثال دی جانے والی ہے وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے جب انہوں نے پتا چلا کہ سنیل دت صاحب کا بچہ اندر ہے اور یہ دس بارہ لوگوں نے مارنے کے لیے اتاولی ہو جا رہے ہیں بس یہ بات سن کر دھرم باجی کا آباک ہو گیا اب کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ صرف بنیان اور لونگی میں ہی ان دس بارہ لوگوں کی طرف لپک لیے اور ایک ہاتھ اس کے مارا ایک ہاتھ اس کے مجال ہے باؤنچروں کی کہ وہ دھرم باجی کو دیکھ کر ان پر حملہ کر سکے یا ان کا ویروت بھی کر سکے بس جس کے تھپڑ پڑتا گیا بس وہ اپنے آنکال پکڑ کر ایک کونے میں توبک گیا رہے دھرم باجی آپ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں ہماری بات تو سنیے ارے کھوتے دے پتروں تمہاری بات تب سنوں گا رہا تمہاری بات میں کوئی وزن ہوگا سالے اندر سنیلدت صاحب کا بیٹا ہے اور تم اس طرح سے بیزتی کرنے پر تولے ہوئے ہو دھرم باجی نے دو دو ہاتھ کھینچ دیے اور کارن پوچھا کی وجہ کیا ہے سنیلدت کو تم کیوں مارنا چاہتے ہو جب انہوں نے بتایا کہ فیروز خان صاحب کا آرڈر ہے بس درمندر سے رہا نہیں گیا سیدھے ہوتل کے کمرے میں گئے فون اٹھایا اور فیروز خان صاحب کو جو گالیاں دینا انہوں نے شروع کی آئی فون پر گرے یار تو جو بھی ہے ڈریکٹر ہے تیرا نقصان ہو گیا تیرے کو فلم کی اس نے ڈیٹ دی اور یہ سیٹ پر نہیں پہنچا وہ سب بات کی بات ہے کم سے کم اتنا تو سمجھ کہ یار یہ سنیلدت صاحب کا بچہ ہے وہ سنیلدت صاحب جنہوں نے صدیوں سے فلم انڈسٹی کو اپنے خون پسینے سے سیچا ہے جن کی ہم عزت کرتے ہیں جو ہمارے سینئر ہے جو ہمارے آدھرنی کلاکار ہے ان کے بچے پہ تو اس طرح سے ہاتھ اٹھا رہا ہے میں سنجو کو نہیں جانتا لیکن سنجو کے پتا ہمارے لئے آدھرش ہے کم سے کم ان کا تو لحاظ کر واپس آ جائیں سنجدت پہلے شطریہ فلم کا شوٹ ختم کرے گا اس کے بعد اس کی مرضی ہوگی تو یہ الگار کے سیٹ پہ جائے گا اور اس کی مرضی ہوگی تو یہ بمبائی جائے گا دوبارہ اس پر زور آزمانے کی کوشش کی تو سمجھ تو نے دھرم سے پنگا لیا اتنا سنتے ہی فروز خان صاحب کے ماں کے لیچے سے زمین کھسک گئی کیوں؟ دھرم پاجی کا ان دنوں میں اپنا ایک الگی ردبہ ہے فروز خان اور دھرمیندر نے بہت ساری فلمیں ساتھ کی وہ دوست تھے ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے تھے لیکن دونوں کا اپنا ایک الگ ردبہ تھا جٹ اور پتھان یہ دو لابی انڈسٹری میں ان دنوں بڑے پیوانے پر مشہور تھی دھرمیندر کے بیچ میں آنے پر فروز خان صاحب خاتھ مل کے رہ گئے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے وہ سنجدت کو سبق سکھانا چاہتے تھے وہ سنجدت کو ایک پاٹ پڑھانا چاہتے تھے کہ دیشت دینے کے بعد کس طرح سے سمداری سے سیٹ پر پہنچے جاتا ہے لیکن کیا کرے دھرمیندر تو ایموشن انسان ہے دیشت گئی بھاڑ میں رشتے اور عدب پہلے آتا ہے سنیندت کا نام دھرمیندر کی زبان پہ تھا اور صرف دت صاحب کی عزت کی وجہ سے وہ پھڑ گئے ان بارہ لوگوں سے پھر کیا تھا فروز خان صاحب کچھ نہیں کر پائے اس دن سنجدت فروز خان صاحب کے ان باؤنسروں کے ہاتھوں سے پوری طرح سے پٹتے پٹتے بس بال بال بچ گئے اگر وہ لونگی پہنے دھرمیندر ان باؤنسروں سے نہیں بھڑتے تو جنہا جانے کیا ہوتا کچھ دیر میں گیٹ ٹوٹھی جاتا لیکن کمال کی بات ہے ساڑھے چھے چھے فٹ کے دس بارہ باؤنسر اور دھرمیندر نے جب دو دو جھاپٹ رکھنا شروع کیا مجالک اسے کی حمد ہوئی کہ ان کا ہاتھ پکڑ لے یا پلٹ کے جواب بھی دے کیا رتبہ ہوتا ہے ایک کلاکار کا اور کیا رتبہ ہوتا ہے ایک تبنگ کلاکار کا بہرحال فروز خان صاحب سیٹ پر بیٹھے انتظار کرتے رہے گسے میں انہوں نے ریگستان میں کرسی بچھا کر تین چار سگار تو کھینچ دیئے اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے سنجدت باہر نکلے دھرمپا جی کے ہاتھ چھوڑ کر دھنیواد دیا کسی طرح سے شدریہ فلم کا وہ شیڈول ختم ہوا اور چار دن بعد جب وہ یلگار فلم کے سیٹ پر پہنچے تو فروز خان صاحب دور ریگستان پر کرسی بچھائے بس سیٹ پر ان کا انتظار ہی کر رہے تھے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ جارہ نہیں تھا سنجدت دبے باؤں سے فروز خان صاحب کے پاس گئے فروز خان کی آنکھوں میں گھستا تھا لیکن سنجدت کے پیچھے انہیں دھرمندر کی چھائے نظر آ رہی تھی وہ تین چار سگار غصے میں کھینچتے چلے گے کھینچتے چلے گے دور سنجد کرسی پر بیٹھے اپنے شوٹ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن فروز خان صاحب کا دل بھی بہت بڑا ہے وہ اٹھے پاس آئے سنجد کو کھڑا کیا اور گلے لگایا اوہ پتر چل چھوڑ آجا شوٹنگ کرتے سنیندت صاحب کا رتبہ ایسا کہ فروز خان کو بھی بھولنا پڑا وہ حادثہ چار دن لمبا انتظار کرنے کے بعد آخر سنجد بابا سیٹ پر پہنچے فروز خان صاحب نے انہیں گلے لگایا اور پھر سے یہ الگار فلم کی شوٹنگ شروع کی یہ بڑے لوگوں کے دل کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے لیکن وہ دن بھی بس سنجدت کو آج بھی یاد ہوگا دوستو یہ قصہ میرے ذہن میں تھا کبھی کبھی فلم کے سیٹ پر بڑے ہی مسجدار قصے ہو جائے کرتے ہیں اور اس طرح سے کئی بار دلوں پر چھاپ چھو جاتے ہیں کتنے ہی انسان ایسے آئے جن کا دل بہت بڑا تھا نیک نیت لوگ نیک دل انسان اور ان کے قصے ہمیشہ یاد رہیں گے اتھیاس کے پنوں میں جب تک فلموں کا اتھیاس رہے گا فلموں کے سیٹ پر ایسے قصے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے یہ قصہ میرے ذہن میں تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا امید آپ کو پسند آئے گا آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ایسے نئے نئے کس سے لے کر میں آپ کے سامنے پھر سے مخاتب ہوتا رہا تب تک کے لیے دھنیواد